کارگل چناؤ میں سترہ سیٹوں پر نیکہ اور کانگریس آمنے سامنے پہلی بار آپ نے چار سیٹوں پر تھوکا دعویٰ اب جی ایم سی میں ایم آر آئی کے لیے لمبے انتظار سے ملے گی نجات نئی اتیادونک مشینیں ہوں گی شروع کانسرٹ ردھ ہونے پر کینیڈائی ریپر شبندیپ سنگھ نے بدلے سر بولے بارت میرا بھی دیش مہیلہ آر اکشن بل پر مہیلہ کارکرتاؤں سے بولے پی ایم موڈی جس کیا پچھلے کئی دشکوں سے انتظار تھا وے سپنا اب سچ ہوا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں درائیٹ نیوز اور میں ہوں ہی ماغنی موزا اس سے پہلے کی خبریں وستار سے پڑی جائے جلدی سے کیجئے ہمارے چینل سبسکرائب تاکہ دیش پردیش کی خبروں کے ساتھ آپ اپ ڈیٹڈ رہے سکے اب خبریں وستار سے سب سے پہلے بات کریں پردیش کی تو لڈاک سویتا پہاڑی وکاس پریشت کارگل کے چناو کے لیے میدان میں پچاسی امیدوار ہیں نام واپسی کے بعد رویوار کو اپ زلا نرواجن ادھکاری کارگل کی اور سے پرتیاشیوں کے نام جاری کیے گئے چھبیس سیٹوں کے لیے ہو رہی چناو میں کانگریس نے سب سے ادھک اکیس امیدوار کھڑے کیے ہیں باجپا تتھا کانگریس نے سترہ سترہ سیٹوں پر پرتیاشی اتارے ہیں چناو میں پہلی بار عام آدمی پاتی بھی میدان میں باغے آزما رہی ہے آپ کے چار پرتیاشی میدان میں ہیں جبکہ چھبیس نردل بھی باغے آزما رہے ہیں کانگریس تتھا نیکہ کے بیچ چناو پورو گٹ بندن ٹوٹ گیا ہے دونوں پاتیوں نے ایک دوسرے کے خلاف سترہ سیٹوں پر پرتیاشی کھڑے کیے ہیں چناو سے پہلے نیکہ اور کانگریس نے مل کر چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا ادھر باجپا نے سترہ سیٹوں پر چناو لڑتے ہوئے کچھ سیٹوں پر نردلیوں کو سمرتن دینے کا اعلان کیا ہے باجپا نیتا تتھا جمہو کشمیر بیدان پریشت کے پورو ادیعک شہاجی انائیت علی کا دعویٰ ہے کہ باجپا سبھی سترہ سیٹوں پر جیت حاصل کرے گی کچھ نردلیوں کے سمرتن سیوے کارگل وکاس پریشت میں پہلی بار سرکار بنائے گی یاد ہو کہ کارگل پریشت کے لیے چناو دس اکٹوبر کو ہوں گے نیکہ اور حل چناؤ چن آواتٹ کرنے کے سروچ نیالائے کے فیصلے کے بعد نئے سیرے سے چناؤ کی تیتھی گوشت کی گئی ہے چناؤ لڑ رہے پرتیک پردیاشیوں کے لیے چناؤ خرچہ سیما نردارت کی گئی ہے ایک امیدوار ڈیڑھ لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے چناؤ خرچ کی نیوکت ادھکاریوں کی اور سے آڈٹ کرنے کے لیے 22 ستمبر کی تیتھی تیت کی گئی ہے سبھی پاتھیوں کے پرتیاشیوں کو اس دن اب تک ہوئے خرچے کا بیورہ جمع کرنے کو کہا گیا ہے روپ کرے پردیش کی اگلی خبر کی اور تو جی ایم سی جمعوں میں شروع ہونے جا رہی اتیادونک ایم آر آئی مشین سے مریضوں کو لمبے انتظار سے نجات ملنے کی امید ہے اس کے ساتھ اب دو ایم آر آئی مشینوں کو ہو جائیں گی اور روزانہ 60 سے ادھک ایم آر آئیں ہوں گے ابھی سمباق ستھر پر ایک ماتر مشین ہونے کے کارن ستھانیے کے علاوہ زلہ ستھر کے مریضوں کا لوڑ ہے جی ایم سی نے نئی الٹرساؤنڈ سیکشن کو بھی شروع کیا ہے جس میں ایملجنسی میں دو دو الٹرساؤنڈ ایک ہی چھت کے نیچے چلیں گے اُلیکھنیا ہے کہ ریڈیوالوجی ویباق میں انیس سو نینیانوے میں ایم آر آئی مشین ستھاپت کی گئی تھی جسے دو ہزار بائیس میں اپگریڈ کیا گیا تھا مشین کو صبح دس سے رات دس بجے تک چلایا جاتا ہے اور اوسدن تیس سے بتیس ایم آر آئے کی جا رہی ہے جبکہ سمباق ستھر سے ایم آر آئی کے لیے مریضوں کا لوڑ کئی گناہ ادھک ہے اس کارن سامانی ایم آر آئی کے لیے چھے چھے ماہ کی پتھی ملتی ہے پرانی مشین کو شمتہ ایک سو پچاس تسلا ہے جبکہ نئی مشینوں کی تین سو اور یہ بہتر نتیجے بھی دیتی ہے قریب پندرہ کروڑ سے ترکی سے یہ مشین لائی گئی ہے جس کا پچھلے کچھ دنوں سے ٹرائل رن کیا جا رہا ہے مشین میں کیمرہ لگانے کے بعد اسے مریضوں کو اوبچارک طور پر سمرپت کر دیا جائے گا موجودہ سمیں میں ریڈیولوجی ویباغ میں دو ایک اوپیڈی اور ایمرجنسی میں دو الٹرساؤن چل رہے ہیں لیکن ایمرجنسی میں ایک الٹرساؤن کینسر ویباغ کے پریسر میں ہے اور بارش کے دوران وہاں جل بھراو کی سمسیہ رہتی ہے اب ایمرجنسی کے ساتھ نئے الٹرساؤن سیکشن کو بھی بنایا ہے جس سے چوبیس گھنٹے الٹرساؤن کی سویدہ ملے گی ایمرجنسی میں چوبیس گھنٹے میں دو سو سے تین سو الٹرساؤن ہو رہے ہیں جبکہ صبح دس سے شام چار بجے تک پچاس کے قریب الٹرساؤن کیے جاتے ہیں نئے الٹرساؤن کیابن میں تین کمرے تیار کیے گئے ہیں نئے الٹرساؤن سیکشن اور نئی ایمرائی کو شروع کرنے کے لیے فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے ایمرائی کو ٹرائل رن پر چلایا جا رہا ہے اور اگلے ایک یا دو ہفتے میں شروع کرنے کی یوجنا ہے اسے مریضوں کو راحت ملے گی جی ایم سی میں ایک سمیہ میں دو ایمرائی مشین کام کریں گی رکھ کرے دیش کی خبروں کی اور تو بھارت اور کینیڈا کے بیچ تناو بہت چرم پر ہے اس بیچ کینیڈائی مول کے پنجابی گائے کو بھارت کا اپمان کرنا بہت بھاری پڑ گیا ہے دیش بھر میں اس کینیڈائی گائے کا ویرود ہو رہا ہے پنجابی سنگر شبنیت سنگھ کے پوسٹ نے اتنا ہنگامہ کر دیا ہے کہ اب ان کا آنے والا بھارت دورہ رد کر دیا گیا ہے بھارت کے نقشے سے پنجاب اور جمہو کشمیر کو ہٹانے کی پوسٹ کے بعد بیوادوں میں آئے کینیڈائی سنگر شبنیت سنگھ اور شب نے پوری گٹنا کرم کے بعد اپنا پہلا بیان جاری کر دیا گیا ہے شبنیت اور شب کی یہ پرتکریہ بورٹ سپیکر کمپنی مومبئی دوارہ سپانسرشپ واپس لینے اور 23 ستمبر سے لے کر 25 ستمبر تک شو کے رد ہونے کے بعد آئی ہے پنجابی کینیڈائی ریپر شب نے کہا کہ وہ اپنا بھارت دورہ رد ہونے سے بہت نراش ہیں انٹرنیٹ میڈیا کے انسٹرگرام پلیٹ فارم پر سانجا کیے گئے ایک بیان میں شبنیت سنگھ نے کہا کہ وہ پچھلے دو مہینے سے اپنے بھارت دورے کے لیے کڑی مہنت کر رہے تھے اور دیش میں اپنے پروگرام کو لے کر بہت اتساہیت تھے شب نے اپنے انسٹرگرام پوسٹ پر لکھا پنجاب بھارت سے آنے والے ایک یوہ ریپر گائر کے روپ میں اپنے سنگیت کو انتراشتی منچ پر رکھنا میرے جیون کا سپنا تھا لیکن حال کی گٹناوں نے میری کڑی مہنت اور پرگتی کو پرباوت کیا ہے اس لئے میں اپنی نراشہ اور دکھ کو ویقت کرنے کے لیے کچھ شبد کہنا چاہتا ہوں میں بھارت میں اپنا دورہ رد ہونے سے بہت نراش ہوں میں اپنے دیش میں اپنے لوگوں کے سامنے پردرشن کرنے کے لیے بہت اتساہیت تھا تیاریاں زوروں پر تھی اور میں پچھلے دو مہینے سے پورے دل اور آتما سے اس کے لیے پریکٹس کر رہا تھا اور میں بہت اتساہیت خوش اور پردرشن کے لیے تیار تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیتی کو کچھ اور ہی منظور تھا سنگر نے بھارت کو اپنا دیش بتاتے ہوئے پوسٹ میں لکھا کہ جب دیش کی آزادی کے لیے بلیدان دینے کی بات آئی تو ان کے پوروجوں اور گروہوں نے پلک نہیں جبکائی بھارت میرا بھی دیش ہے میں یہیں پیدا ہوا ہوں یہ میرے گروہوں اور میرے پوروجوں کی بھومی ہیں جنہوں نے اس بھومی کی آزادی اس کی مہمہ اور پریوار کے لیے بلیدان دینے کے لیے پلک بھی نہیں جبکائی تھی اور پنجاب میری آتما ہے پنجاب میرے خون میں ہے میں آج جو کچھ بھی ہوں پنجابی ہونے کے کارن ہوں بات کرے آج کی آخری خبر کی تو اتحاسک مہیلہ آرکشن ودیائک کے سانسد سے پاریت ہونے کے بعد پردان منتری نریندر موڈی شکروار کو باجپا مخیالے پہنچے یہاں انہوں نے پارٹی کی مہیلہ کارکرتاؤں کا ابی وادن کیا انہوں نے مہیلہ کارکرتاؤں کے پیت بھیچ ہوئے اس کے بعد مہیلہ مورچا کی کارکرتاؤں نے پی اے موڈی کا ابی نندن کیا اس کارکرم میں باجپا کی سبھی مہیلہ سانسد ڈلی کی سبھی مہیلہ پارشد وے انی مہیلہ جن پرتینی دیوں کی موجودگی رہی اس دوران پی اے موڈی نے کارکرتاؤں کو سمبودت بھی کیا انہوں نے کہا کہ میں آج دیش کی ہر ماتا کو بہن کو بیٹی کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں کل اور پرسو ہم سب نے ایک نیا اتحاس بنتے دیکھا ہے ہم سب کا سو بھاگیا ہے کہ یہ اتحاس بنانے کا اوثر کوٹی کوٹی جنوں نے ہمیں دیا ہے انہوں نے کہا کہ آنے والی انیکوں پیڑی تک اس نرنے اور اس دیوس کی چرچہ ہوگی میں پورے دیش کو ناری شکتی وندن ادینیم سانسد کے دونوں صدنوں میں باری بہمت سے پارت ہونے کی بہت بدائی دیتا ہوں کبھی کبھی کسی نرنے میں دیش کے بھاگیا کو بدلنے کی شمتہ ہوتی ہے آج ہم سبھی ایسے ہی ایک نرنے کے ساکشی بنے ہیں سانسد کے دونوں صدنوں دوارہ ناری شکتی وندن ادینیم ریکارڈ ماترہ سے پارت کیا جا چکا ہے جس بات کا دیش کو پچھلے کئی دشکوں سے انتظار تھا وہ سپنا اب سچ ہوا ہے پی اموڈی نے کہا کہ جب پورو بہمت کی سرکار ہوتی ہے تو ایسے ہی مضبوط نرنے لیے جاتے ہیں انہوں نے مہیلہ متداتاؤں کو اس کا شرع دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ماتاؤں بہنوں نے باجپا کو پورا سمرتن دیا ہے بڑھ چڑھ کر متدان میں حصہ لیا ہے اور باجپا کو مضبوطی کے ساتھ ستہ میں آنے کا موقع دیا ہے انہوں نے کہا کہ آج ہر ناری کا آتم وشواس آسمان چھو رہا ہے پورے دیش کی ماتائے بہنے اور بیٹیاں آج خوشی منا رہی ہیں ہم سب کو اشیرواد دے رہی ہیں کوٹی کوٹی ماتاؤں بہنوں کے سپنے کو پورا کرنے کا سو بھاگیا ہماری باجپا سرکار کو ملا ہے اس لئے راشتی کو سرپرثم ماننے والی پاٹی کے روپ میں باجپا کارکرتاؤں کے روپ میں ایک ذمہ دار ناگرک کے روپ میں یہ ہمارے لیے گرب کی بات ہے یہ تھی آج کی کچھ وشیش خبریں کل پھر آپ کے سامنے پرستت ہوں گے کل کی کچھ وشیش خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اور میری ویڈیو جنرلس پریہ بٹ کو دیجئے اجازت بنے رہے در آئیٹ نیوز پہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے نمسکار